آنے والے سمیہ کے اندر بینگن کینسر کا سب سے بڑا کان بننے والا ہے اس بات میں کوئی سک نہیں ہے اکیلا بینگن ہی نہیں بلکہ ایسی فصلے جن میں دس دن بعد خطرناک جو جہر ہے وہ ڈالتا ہے کینسر کا کاننا ہے میں نے بینگن کو کیوں ادار لیا بینگن کے اندر لگنے والی سنڈی جیسے کی فروٹ بورر ہے یا پھر سوٹ بورر ہے اس کا جو اٹیک ہے وہ سب سے خطرناک رہتا ہے اگر ایک بار فروٹ بورر لگ جاتی ہے تو پورا کو پورا جو بینگن ہے وہ اندر سے گل سڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اگر سوٹ بورر لگ جاتی ہے تو پورا کو پورا جو پود ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس سنڈی کو ماننے کے لیے مارکٹ کے اندر بجار کے اندر کافی سارے خطرناک جو ٹیکنیکل ہے وہ موجود ہے جیسے کی آپ برینڈ نیم جانتے ہو فیم ہے یا پھر کوراجن ہے اگر آپ کسی بینگن کی جو سبجی لگاتا ہے اس فارمر سے ملو گے تو ان سے آپ بات کرنا کی فیم اور جو کورا جن کا ریجلٹ ہے وہ فروٹ بورر یا فیر سوٹ بورر کے اوپر کیسا لگتا ہے تو وہ کہیں کہ ان سے بھی یہ جو سنڈی ہے وہ نہیں مرتی ہے سوچ کے دیکھیں کتنے خطرناک اور مہنگے ٹیکنیکل ہے اگر ان سے وہ سنڈی نہیں مر رہی ہے تو مارکٹ کے اندر کافی ساری ایسی کمپنی ہے جو بائیو کے نام پر جو پرڈکٹ ہے وہ لونج کرتی ہے اس کے اندور تک ہے کہ جیسے کی کورا جن کے اندر ٹیکنیکل پائزہ تک کروڑ انٹر نیلی پرول اس کی سائز پرسنٹیج اٹھارہ کے آس پاس کچھ ہوتی ہے اگر مجھے ایکچلی یاد نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بائیو والی کمپنی ہیں وہ اس ٹیکنیکل کو کافی زیادہ ماترہ کے اندر بڑھا کر کے اس کے اندر ایکسٹر اور جو ٹیکنیکل ہے وہ ایڈ کر کے کے مارکٹ کے اندر لونج کر دیتے ہیں تاکہ اس بیماری کے اوپر وہ جو کنٹرول ہے وہ پاس کے پہلے سے جو کورا جن ہے وہ اپنے آپ میں خطناک جہر ہے اور اس کے اندر انہوں نے نہ جانے کون کون سی جو ٹیکنیکل ہے وہ ایڈ کر دیئے سوچ کے دیکھئے جب بھی ہم یہ جو ٹیکنیکل یا پھر جو سپری یوز کرتے ہیں اس کے چھے یا سات دن بعد کے اندر جو بہنگن ہے وہ ٹوٹ کر بجار کے اندر آ جاتا ہے اگر دس دن بعد بھی بہنگن ٹوٹ کر بجار کے اندر آ جاتا ہے تو وہ جو جہر ہم نے پریوک کیا ہے اپنے بہنگن کے اوپر ویسا کا ویسا جو جہر ہے وہ اس بہنگن کے اندر موجود رہتا ہے اور وہ بعد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے تھالی کے اندر آسانی سے ڈال لیتے ہیں کھا لیتے ہیں یعنی کہ سیدھا سیدھا جو کینسر ہے وہ ہم خود تھالی میں ڈال کر کھاتے ہیں آپ ایک بات کا اوڈان لیجئے حرید کرانتی سے آپ پانچ سال پہلے کے اگر کوئی بھی ریسرچ دکھو گے تو اس میں جو کینسر کا سسٹم ہے وہ کوئی خاص نہیں تھا گنے چونے لوگوں کے اندر ہی باتتیات دی کیوں اس کو کینسر ہے آج کا آپ سچویشن دکھئے جیسے کی حرید کرانتی کے بعد اگر پوجیسن کی بات کروں تو لگ بگ آپ کو ہرے گاؤں کے اندر پندرہ سے بیس دس جو مریض ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہیں کینسر کے معاملے میں میری فیملی بھی شکا رہا ہے میرے دادا جی خود کو ان کو آل کینسر ہے کوشش کریں کہ آپ بینگن جو ہے اسے بہت کم ماطرہ میں کھانے کا پریاس کریں ایسی بات نہیں ہے کہ بینگن اکیلی سبجی ہے جسے ہم پرتیز نہیں کھاتے ہیں کافی ساری سبجی ہیں اگر کوئی فارمر اورگینک ہیتی ترکے سے کر رہا ہے جلور کھائیے خود گھر پر اگر آپ اورگینک ترکے سے کر رہے ہو تو لگائیے انہیں تک کافی ساری سبجی ہیں جنہیں آپ کھا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے تو میری یہ آپ سے بینٹی ہے کہ بینگن کے معاملے میں اگر آپ تھوڑا سا پریج کریں گے تو سب سے بڑیا رہے گا دنیواد کسان